اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی علو انڈے کی ریز پی علو انڈے ہمارے ہاں گھروں میں عام طور پہ بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں اور جب کسی چیز کو دل نہ کرے تو پوراں ہی علو انڈے کا خیال آتا ہے مگر یہ علو انڈے جو ہیں یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے یہ پیزا کی شیب میں بنائے ہیں اور بہت ہی دیکھنے میں ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں اور اتنے ہی ٹیسٹی بھی ہیں بلکل سیمپل سی ریسپی ہے بلکل سیمپل سی انگریڈینز میں بننے والی سادہ سی بہت آسان سی ریسپی چاہیں تو اس کے ساتھ پراتھا سرب کریں یا پھر بریڈ سب کے ساتھ ہی اچھی لگے گی اور سہری میں یہ خاص طور پر بچوں کو بہت ہی اچھی لگے گی جب ان کا کسی اور چیز کو دل نہ کریں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل اور اس میں ڈال دی ہیں دو بڑے پیاس بلکل باری کاٹ کے اور تھوڑا سا ان کو سوتے کیا اور آلو بھی ایڈ کر دیئے اس کے اندر چار آلو لیا ہے میڈیون سائز کے ان کو بھی باری باری کاٹ لیا اور اس کو ہم ذرا سا دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے بلکل سیمپل سے سرخ مرچے ہیں وان ٹی سپون وان ٹی سپور ہیں کراس چلیز ہلدی ہے کوارٹر ٹی سپون اور وان ٹی سپون ہے زیرہ اور وان ٹی سپون ہے سبز مرچے گرین چلیز ان ساری چیزوں کو ہم اب میڈیوم سرو فریم کے اوپر ہلکا سا بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لئے دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے جتنا ہم نے آلو گلنے کے لئے چاہیے اور کور کر کے رکھ دیا دس منٹ کے لئے اور یہ آلو ہمارے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اس ٹیج پہ چاہیں تو رات کو بناک رکھ لیں اور سہری کے وقت باقی کا کام کر لیں پھر بہت ہی آسانی رہے گی یہ چار ایکز لئے ہیں ان کو ہلکا سا بیٹ کر لیا اور اچھی طرح سے ان کو آلووں کو دبا دبا کے پریس کر لیا تاکہ اوپر اچھی طرح سے یہ انڈا کور کر سکے آلووں کو اور یہ پھیلا کے ہم نے اس کے اوپر پھیلا دیا پھیلا کے ڈال دیا تو اگر رات کو آپ یہ ساری تیاری کر لیں آلو بناک رکھ لیں اس طرح سے پین کے اندر اور صبح اٹھ کے تو آنچ جلائیں اور اوپر یہ رکھیں اور اوپر انڈا ڈال دیں اور میڈیون سلو فلیم کے اوپر رکھ دیں مگر اس وقت ہم نے برکل سلو فلیم کی ہے دم کی طرح سے اور یہ اوپر ہم نے ساملنگ کر دی ہے باقی چیزیں گارنشنگ کے لئے یہ ڈال دی ہیں سبز مرچیں اور یہ ٹماٹر ہیں اور تھوڑا سا ہم نے گرین کری انڈا ڈال دیا اوپر سے تھوڑی سی ہم اجوائن ایک چٹکی کے برابر ڈالیں گے اور ذرا سا وان ٹی سپون یہ گرم سالہ ہے اور یہ اجوائن گئی ہے اوپر اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر گرسچی لیز ڈال دیں گے گارنشنگ کے لئے اور بہت اچھی اس کی لکھ آئے گی چار سے پانی منٹ ہم نے اس کو دام پر رکھ دیا اور یہ انڈا ڈالنے سے پہلے ایک ٹیبل سپون ہم نے ہالووں کے اوپر پانی کا ڈال دیا تھا تاکہ اس کے اچھی سسٹیم بڑھیں اور نیچے سے یہ لگے نا تو یہ بہت ہی مزے دار ہمارا سہری کا ناشتہ تیار ہو چکا ہے آپ بھی بنائیں آپ بکھائیں علاقہ آپ کو یہ بہت پسند آئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ